ہیلو ویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکٹیل پیرا چینل امید ہے آپ سب تھی دھاکوں گے آج کا قویشن جو ہے وہ انس مجیب کا ہے وہ کیا لکھتے ہیں چلو آؤ دیکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے ڈیئر بردر نائس ویڈیو تینکیو سو مچ انس مجیب کینلی مجھے یہ بتائیے کہ یہ گرمی یا سردی ان دونوں میں سے کس موسم کو برداشت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں پرندے جو بھی ہوتے ہیں وہ دونوں موسموں کو اجیسمنٹ کر لیتے ہیں گرمی بھی برداشت کر لیتے ہیں سردیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں پر رکھنے کا طریقہ مین چیز ہوتی ہے رکھنے کا طریقہ عموما ہم لوگ برس تو رکھتے ہیں پر ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سردیوں میں ہم ان کو کیسے بچائے اور گرمیوں میں ہم اس کو کیا سے بچائے اور ان کو ہم کیا پروائیٹ کرے جن سے یہ سیف ہو سکے تو برس لانا یا رکھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہم لوگ تو لے آتے ہیں رکھ لیتے ہیں شوکیت اور پر رکھ دیتے ہیں عموماً دوستوں سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور کافی دل خفا ہو جاتا ہے کہ جب میں ایسا سنتا ہوں کہ یہاں میں پرندہ لے کر آیا ہے صبح تک صحیح تھا شام کو اچانا کیا ہوا اور کل تو میں آپ کو بتا دوں پہلے آتے ہیں آپ کے سوال پر کیونکہ یہ ویڈیو لمبی بن جائیں گی تو میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو تو آپ نے جسے تک آئے کہ دونوں موسموں میں ہم لوگ اس طرح اس کی سیفٹی رکھیں دونوں موسموں میں آپ اس کی سیفٹی اس طرح رکھ سکتے ہیں جسہتا ہے گرمی ہے گرمیوں میں آپ کو ہر ہی پتہ ہے کہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو کیا گرمیوں میں پھر بھی کوکٹیل اپنے آپ کو برداشت کر سکتا ہے گرمی برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے جس تک گرم ہوا ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے بچانا ہے اور کمرے جس تک اکثر عموماً لوگ روم میں رکھ دیتے ایسے کمرے میں رکھ دیتے جہاں پر ہوا کا آنا جانے کا جو روک ہے وہ بند ہو ایک سرک سے دروازہ تو کھلا چھوڑا ہوگا ہے پر اس کی کھڑکیاں بند ہیں اگزاز فین بھی لگایا ہے پھر بھی مسئلہ نہیں ہو رہا پھر بھی برد مر رہے ہیں تو کیونکہ اس میں ہوا میں آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے یہ مرنے کے چانس کافی زیادہ ہوتی ہے پر آپ نے اگر پھر بھی آپ کو محسوس ہو کہ نہیں میں اس جگہ پہ گرمی کے دنوں میں رکھوں تو برز کیا میرے ایکسپائر ہوئیں گے یا نہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پانچ منٹ اونلی صرف پانچ منٹ اس روم میں جس جگہ پہ آپ نے رکھے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جائے آپ کو ٹرم پیچر خود ہی پتہ لگ جائے گا اگر آپ کو ٹھیک ٹھیک پسینہ آ رہا ہے آپ کا دل گھبڑا رہا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلی سے جا کر پانی پھیلوں یا آپ تنگ ہے تو آپ سمجھ جائے کہ وہ جگہ آپ کے پرندوں کے لیے بلکل ہی رکھنے کی جگہ نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اگر کولر رکھ سکتے ہیں تھنڈا کولر وہ لگائے ٹھیک ہے پانی رکھے ایسی جگہ پہ رکھے کیچ کے جہاں پر یہ تھنڈی ہوا لگے تھنڈی ہوا کونسی جگہ پہ لگتی ہے جس طرح برانڈا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا درخت کے نیچے ہو گیا ہے یا جس جگہ پہ کیچ رکھا ہے اس کی جو چھت ہے چھت لکڑی کی بنائے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ لکڑی کی چھت نہیں بنا سکتے تو چھت کے اوپر پتے رکھ دیں ٹھیک ہے خجور کے پتے ہو گئے ہے یا گھانس ہو گئی ہے وہ رکھ دے تو اس سے تپش کافی کم ہوتی ہے اور ٹین کی چادر بالکل مت لگا ہے تو انشاءاللہ وہ گرمیوں میں بھی آپ کے بر بلکل سیف ہوں گے اور بہت ہی بہترین بریڈ کریں گے اور بریڈ کے لیے بوکس سب سے بہترین ہے مٹکی کے بجائے بوکس کیونکہ بوکس سے بریڈنگ بہت اچھی ملتی ہے اور میں آپ کو جو طریقہ پر آ رہا ہوں آپ اسی طرح کریں کوئی بھی فارمولا یوز نہ کروائے انشاءاللہ دیکھنا آپ کے پاس گرمیوں میں کیسی بریڈ ملتی ہے اور اب آتے ہیں سردیوں کی بات کرتے ہیں سردیوں میں بھی سیم ٹو سیم آپ نے اسی طرح چیک کرنا ہے کہ آپ اس جگہ پر پانچ میر بیٹھے ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک تھاک تھنڈ محسوس ہوگی آپ تنگ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائیں اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ یہ تو نہیں کہ آپ کسی کمرے میں یا اس کا کیج بلکل بند کر دیں ٹھیک ہے نہیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کوکٹل بلکل سردیوں میں رہ سکتے ہیں صرف ہو سیف ان کو تھنڈی ہوا سے جو تھنڈی ہوا ہے وہ ان سے بچانا ہے تھنڈی ہوا سے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے آر ایڈی ہے قدرتی اللہ تعالیٰ نے پر دی ہوتے جس طرح ہم کمبل رضائی اور لیتے اسی طرح قدرتی ان کے پر ہوتے ہیں اور جس تک کمبل کے اندر تھنڈی ہوا جائے تو ہمیں تھنڈ لگتی ہے اسی طرح پرندوں کو جب پر کے ذریعے ہوا تیز ہوتی ہے پر کے اندر سے جائے تو ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے اور جب تھنڈ لگتی ہے تو ان کے پاؤں نیلے ہو جاتے ہیں اور چس انفیکشن ہو جاتا ہے جس طرح یہ آج رات کو تھنڈ لگی ہے اور صبح صویرے یہ ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہی کہتے کہ ہمارے دانے میں مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس کو مکس فوڈ میں یہ چیز دینی ہے یہ چیز دینی ہے کیونکہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کے پاس سوائے باجرہ کے کچھ اور نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو ایسے بھی دوست ہیں انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ صرف ان کو تھنڈی ہوا سے بچائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور سردیوں میں بھی آپ کو بریٹ بہت اچھی ملے گی اگر آپ نے تھوڑا سا ہور ڈیفرنٹ کر لے ٹرم پریچر تھوڑا چینچ کر لے جس طرح بھی روم کی جگہ پہ رکھا ہے وہاں پر